ناگرکتہ سنشودن کانون کے خلاف زہر اگلنے والے شرجیل امام کے فون اور لیپ ٹاپ کی جانچ کی جا رہی ہے جامیہ ہنسا سے جڑے پوسٹر کے ساتھ ساتھ شرجیل امام کے لیپ ٹاپ سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جس کا سمبند پی ایف آئے سے ہے شرجیل کی سازش کو جاننے کے لیے دیکھئے یہ رپورٹ ناگرکتہ سنشودن کانون کے خلاف ہوئے ہنسا میں پی ایف آئے کی بڑی بھومی کا مانی جا رہی ہے اتر پردیش پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے دوسری اور پوروتر بھارت کو الگ تھلگ کرنے کی بات کرنے والے سرجیل امام کی گرفتاری کے بعد کئی دوسرے راز بھی کھلنے لگے ہیں شرجیل کی ریمان بڑھا دی گئی ہے اس کے لیپ ٹاپ اور فون کو ضبط کیا گیا ہے اور ان کی جانچ کی جا رہی ہے شرجیل کے لیپ ٹاپ سے پولیس کو اہم سراغ ملے ہیں اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ پوستر ملے ہیں جس کا سمبند ناگرکتہ سنشودن کانون کے ویروت کے دوران ہونے والی ہنسا سے ہے اس کے لیپ ٹاپ سے پندرہ دسمبر کو جامیہ اور نیو فرنس کالونی ایریا میں ہوئے اپدرف سے پہلے سی اے اے اور این آر سی کے خلاف اردو اور انگریزی میں ایک ویوادت پوستر بنایا گیا تھا جسے چھاتروں کے بیچ باٹا گیا تھا اس کے ساتھ ہی آسپاس کے مسجدوں میں بھی باٹا گیا تھا موبائل کے سبھی گروپوں کو کھنگالا جا رہا ہے اور ان کی چیٹنگ پڑھی جا رہی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ موبائل سے ڈیلیٹ کیے گئے ڈیٹا بھی ریکاور کر لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شرجیل امام کا پاپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی اے فائے سے سمبند کا بھی پتا چلا ہے بتا دے کہ پی اے فائے کے خلاف کئی معاملے چل رہی ہیں دیش ویرودی گتی ویدیوں میں شامل ہونے کے کئی اہم ثبوت بھی ملے ہیں انڈری ایجنسیوں کی پی اے فائے کے خاتے سے سو کروڑ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کے ثبوت بھی ملے ہیں ان پیسے کا استعمال دیش ویرودی گتی ویدیوں کے لیے کیا جا رہا تھا اور اب شرجیل امام کا اس سنگٹھن کے ساتھ سمبند ہونے کی جانکاری ملی ہے جس سے اس کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں پی اے فائے کے ساتھ ساتھ جامیہ ہنسہ کے تار بھی شرجیل امام سے چڑے ہیں ناغرکتہ سنشودن قانون کے ویرود کے دوران جامیہ علاقے میں ہوئی ہنسہ کو بھڑکانے میں شرجیل امام کی بھومکہ کی جانچ کی جا رہی ہے اس میں کچھ ثبوت بھی ملے ہیں اب پولیس اس بات کی تیاری کر رہی ہے کہ شرجیل کو کیول اس کے بھاشن کے لیے نہیں بلکہ ناغرکتہ سنشودن قانون کے ویرود میں ہوئے ہنسہ کا ماملہ بھی اس کے اوپر چلایا جا سکتا ہے پولیس شرجیل کی نزدیکی لوگوں کی جانچ کر رہی ہے اس سے لگاتا اور سمپرک میں رہنے والے لوگوں کی کنڈلی کھان رہی ہے ان لوگوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے پولیس نے دس سے زیادہ لوگوں کو نوٹس بھیجا ہے جس سے شرجیل کے بارے میں پوچھتاچ کی جانی ہے شرجیل امام کے مشکلیں بڑھنے والی ہیں پی ایف آئی جیسے سنگٹھن کے ساتھ سمپرک میں ہونے کے کارن پولیس کو کچھ ایسے ثبوت مل رہے ہیں جس کے بعد شرجیل کے اوپر کئی ماملے چلائے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناغرکتہ سنشودن قانون کے خلاف ہوئے آندولن کے دوران ہوئی ہنسہ میں اس کی بھومکہ ہونے کے ثبوت بھی پولیس کو ملے ہیں جس کے بعد شرجیل کی مشکلیں اور بھی بڑھ جائیں گی اسی طرح کی خبریں میں آپ کے لئے لاتی رہوں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو اک نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لئے شکریہ